اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ماسٹر پھول میلز کی ٹیم کی جانب سے ہم آپ کو اپنے شو میں خوشاب دیکھ کرتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے آئے لائیں ہوں چٹ پٹی اور چٹ خارے دار ریڈ پھوڑے اس کے لئے جو چیزیں ہمارے پاس درکار ہیں اس میں میں نے یہ لیا ہے آلو میں نے پہلے سے وائل کر کے ان کو میش کر لیا تھا اس کے ساتھ میں نے لیا ہے یہ تھوڑے دھنیا پودینہ ہے میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے ہری میرچ میں نے 3 سے 4 عدد لیا اور ان کو بارک کٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس زیرہ کالی میرچ میں نے بھون کر ان کو تھوڑا سا پھوٹ لیا تھا پیس لیا تھا سخ راہ پیسیل مرچ ہے ہمارے پاس آدھی ٹی سپود نمک حسب زائقہ ہے اور یہ ہمارے پاس تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے ان تمام چیزوں کو میں آلووں میں شامل کروں گی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چیز ہیں اس میں ہمارے پاس چونکہ بریٹ پکوڑے ہیں لہذا یہ میں نے بریٹ رکھے ہیں سپریڈ کرنے کے لئے میں نے یہ کیچپ رکھ رکھ رہا ہے تقریباً ایک ڈیڑ پیالی میں نے ویسن لیا ہے آپ زیادہ پکوڑے بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں اس کو ہم لیکوڈ پیسٹ میں اس کو بنائیں گے سوری میٹی ہے زیرہ ہے سوکھ پسیلال مرچ ہے کالی مرچ ہے اور ہلوی اور نمک حسب زائقہ ہم استعمال کریں گے اس کو ہم مکس کر کے اس کا بیٹر بنا کر رکھیں گے اور اس میں ڈیپ کر کے ہم پھرائی کریں بریٹ تیار کرنے کے بار اب ہم اس کے بیٹر کی تیاری کریں گے یہ میں نے بیسن لیا ہے بیسن میں اب ہم اس میں پانی اور تمام مسالے شامل کریں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ ہمارے بریٹ پکوڑے جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں فرائی کر لیا ہے آپ اس کو کیچپ اور ہری دھنیا چکنی ہری دھنیا کی چکنی کے ساتھ آپ اس کو ضرور پرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں اور مجھے کمیٹس دیں کہ آپ کو میری یہ رہ سکھی کیا سی لگی اس کے لعاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ہم اپنے اگلے پروگرام میں ایک نئی ریسی پی پیسا شکریہ